بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں اور شاتن آپ دیکھ رہے جو آپ ڈارٹ سپیس پی کے آپ کو جو ایڈیٹیزمنٹ نظر آ رہا ہے یہ پاک آرمی میں جوب آ چکے ہیں اور جی ایچ کو میں یہ جوب آ چکے ہیں اور اس کے لئے جو تعلیم اور کیا کیا جوب ہے اور اس کی جو شرائط ہے اور اس کا اپلائی کرنے کا کیا طریقہ ہے اور لازڈٹ کیا ہے تو اس کے بارے میں آپ کمپلیٹ اس ویڈیو میں جانیں گے تو اس ویڈیو کو اس کے لئے کرنا ہے کمپلیٹ ان تک دیکھنا ہے اور کیا کیا طریقہ ہے تو اس ویڈیو میں آپ جانیں گے تو اس سے پہلے میرے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بلک کے آئیکن پہ لازمی کلک کیجئے تاکہ اس طرح کی نئی نیٹ جوب کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملصول ہوتی رہے اور آپ بروقت اپلائی کرتے رہے یہ اسامی حالی ہے اور یہ جو اسامیہ ہے نمبر ایک جو ہے اسیسٹن فور مین ہے آرمڈ ہے بی بی ایس چودہ ہے میرٹ ون ہے پنجاب دو ہے اور اس کے لئے جو تعلیمی شرائط ہے وہ ایم ایسی یا فیزیکس کیمسٹری یا بی ایسی فیزیکس کیمسٹری یا فیزیکس میٹس بمائے متلک شعبہ میں تین سالہ تجربہ یا کسی تسلیم شدہ ادارے یا پولی ٹکنیکل کالیس میکنیکل ٹکنالوجی میں تین سالہ پوسٹ میٹرک ڈیپلومہ بمائے متلک شعبہ میں تین سالہ تجربہ یا کسی جی سی اوز جنہاں نے آرمی سکول کالیج کی سے آرمت آرٹی فیشر امیونیشنس تکنالوجی ٹکنیکل آفیسرز انسپکٹر سامال آرمز آسیسٹن رجمنٹل انسٹرکٹرز رجی امیونیشنس ایکزامن کورس میں سے کوئی ایک پاس کیا رکھتا ہو اور بدلے کا شعبہ میں پانچ سالہ تجربہ رکھتا ہو دوسری نمبر پر ہے ناظرین چارج مین آرمت بی بی ایس بارہ کے پی کے وان پنجاب ایک بی ایس بی ایس سی فیزکس کیمسٹری یا فیزکس میٹس یا کسی تسلیم شدہ ادارے پولی ٹکنیکل کالیج سے میکنیکل ٹکنالوجی میں تین سالہ پوسٹ میٹرک ڈیپلومہ یا ایکس جی سی اوز جنہاں نے آرمی سکول کالیج سے آرمت آرٹی فیشر ایمونیشنز ٹکنیکل آفیسرز انسپیکٹرز مال آرمز آسسٹن ریجنمنٹل انسپیکٹرز غزی ایمونیشنز ایگزامین کورس میں سے کوئی ایک پاس کیا ہو اور مطلعہ کا شعبہ میں تین سالہ تجربہ رکھتا ہو وہ اپلائی کر سکتے ہیں یا یہ شرائط میں ہے کسی نے یا بی ایس سی کیا ہو یا فیزکس کیمیسٹری یا فیزکس میں یا یہ جو ایکس جی سی اوز وغیرہ کیے ان کے لیے ہیں اگر یا کسی بی ایس سی فیزکس یا کیمیسٹری یا فیزکس میٹس میں کیا ہو تو وہ اپلائی کر سکتا ہے دوسری نمبر پر ہے چارجمن ویکل ٹکنالوجی بی بی ایس بارہ پنجاب دو کی بی کے ون بی ایس سی فیزکس یا کیمیسٹری یا فیزکس میٹس جو یا یا میٹس ہے وہ کہہ رہے ہیں اگر کسی کے پاس بی ایس سی فیزکس کیمیسٹری ہو یا نہیں ہو یا فیزکس میٹس ہو یا وہ بھی نہیں ہو یا کسی تسلیم شہدہ ادھاری ہو پولی ٹکنیکل کالیس سے آرٹو اینڈ ڈیزل ٹکنالوجی میں تین سالہ پوسٹ میٹرک ڈپلومہ یہ بھی نہ ہو یا ایکس جی سی اوز جنہوں نے آرمی سکوز یا کالیس سے آرمڈ آرٹیفیشیلز کورس پاس کیا ہو مطلقہ شعبہ میں تین سالہ تجھو بڑھتا ہو اگر یہ بھی ہو تو وہ بھی اپلائے کر سکتا ہے چار نمبر پر ریسرچ آسسٹنٹ لیبارٹری گریڈ ٹو بی بی ایس بارہ کے پی کے ون بی ایس سی فیزکس یا کیمیسٹری یا یہ ہو یا اگر یہ ہے تو وہ بھی اپلائے کر سکتا ہے یا یہ اس کے پاس نہیں ہے تو پیریم کمیکل ٹکنالوجی میں تین سالہ پوسٹ میٹرک ڈپلومہ اگر یہ ہو تو وہ بھی اپلائے کر سکتا ہے سپروائزر چار پانچ نمبر پر ہے سپروائزر اے آرمٹ بی بی ایس گیارہ پنجاب چار کسی تسلیم شدہ ادھار پولی ٹکنیکل کالج سے میکنیکل ٹکنالوجی میں تین سالہ پوسٹ میٹرک ڈپلومہ اگر یہ ہو اگر نہیں ہو تو پھر یہ ایکس سرویس مین جنہوں نے آرمی سکول یا کالج سے آرمٹ آرٹیفیشیرز یا امینیشنز ٹکنیکل آفیسرز انسپیکٹر سمال آرم آسسٹن ریجمنٹل انسپیکٹرز گزی امینیشنز ایکس مین کورس میں سے کوئی ایک پاس کیا ہو تو مطلقہ شبہ میں پانچ سالہ تجھے بارکتا ہوئی ہے پھر یہ ہو وہ بھی اپلائے کر سکتا ہے چھے نمبر پر ہے ڈرافز مین آرمٹ بی بی ایس گیارہ کی پی کے ون میکنیکل انجنیرنگ میں تین سالہ پوسٹ میٹرک ڈپلومہ ان کے لئے دکار رہے ہیں ساتھ نمبر پر ہے اوپر ڈیویجنز کلرک بی بی ایس گیارہ سن اربان ایک سن رورل جو ہے ایک ہے انٹرمیڈیٹ بمائی ٹائپنگ سپیڈ تیس الفاظ منٹ اور کمپیوٹر کا تجربہ قابل ترجیح دی جائے گی دوسری نمبر پر جس کی شرائط ہے برتی کے بعد نیشنل انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ این آئی ٹی بی سے تین ہفتے کا تدائی آئی ٹی ٹریننگ کورس دورانی عزمائشی مدد پرویشنز پاس کرنا ضرور ہوگا اس کا جو اپلائی کرنے کا طریقہ ہے وہ آپ کو میں اب بھی بتاؤں گا امیدوار اپنے درخواہ سے مجوزہ فارم پر ہمراہ تعلیم حسنات کومیشنہ ریکارڈ و مسائل سٹیفیکیٹر دیکھ شدہ ناکول اور ایک حالی پاسپورٹ سائے تصویر جمع کرائے دو عمر کی حد اٹارہ سے تیس سال ہے گلگت بلتستان فارٹہ اور عزق تسمیر سند آر شڈول کا کاسٹ اور بلجستان سے تعلق رکھنے والوں کی صورت میں عمر کی حد میں تین سال کی رائعہ دی جائیں گی سابقہ فوجیوں کے لیے عمر کی حد پین تالیس سال ہے تین نمبر پر درواز گزار مبلعہ سو روپے اکاؤنٹ ٹائٹل اس میں آن لائن جمع کرائیں گے اور اصل ڈیپاسٹ سٹیپ درواز کے ساتھ مسلک کریں چاہ نمبر صرف شارٹ لیشٹ امیدواروں کو تحریری امتحان اور انٹرویو کیلئے بلائے جائے گا نمبر درواز منسلک موجود فارم بر بنامے سینئر ریکارڈ آفیسر آئی ٹی ڈی ڈی ڈائریک ٹویریٹ ریکارڈ سیل جی ایچ کیوں رول پینڈی کو مرحائی پچیز جون دوزار بیس سے تک وصول ہونے چاہیے دوزار پچیز جون سے پہل پر اس کو آپ اصل کر سکتے ہیں لفافہ کے باہر واضح الفاظ میں پوسٹ کا نام درج کرے اور مقررہ تاریخ کے بعد نامکمل درواز سے زیرہ اور نہیں آئیں گے اور مقررہ دروازے کے مسترد یا منظور کرنے کا مجاز ہو گئے تو یہ اپلائی کرنے کا طریقہ باقی اس میں کچھ بھی نہیں ہے اور اس کا جو اپلیکیشن فارم ہے یہ ہے اپلیکیشن فارم فار دا پوسٹ آف اپلیکیشن جس کیلئے اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو وہ نام ادھر لکھیں گے اور اس کا جو بی بی ایس ہوگا وہ آپ ادھر لکھیں گے اور جس شہر سے آپ اپلائی کر رہے ہیں اس شہر کا نام پر ٹک کریں گے نیم لکھنا ہے جتا اپر لکھنا ہے فاظر نیم لکھنا ہے اینٹ کلوزنگ ڈیٹا اپنا جس کی عمر آپ کیا ہے کتنی ہے وہ لکھنا ہے تو مثال لکھنا ہے سین ایسی نمبر لکھنا ہے پریزیڈ ایڈرس لکھنا ہے پرمینٹ ایڈرس لکھنا ہے موبائل نمبر لکھنا ہے پینڈ ڈیپوزر سلیپ نمبر ویت دیٹھ وہ لکھنا ہے اور یہ اکیڈمک ٹکینیکل کوالی فیکیشن ہے اور ڈیو ٹیل ریولینڈ ایکسپیرنس آپ کا جتنا ایکسپیرنس ہوگا لکھنا ہے اور ڈیٹ لکھنا ہے اور سگنیچر اپلیکنٹ لکھنا ہے اپنے سگنیچر کرنا ہے تو یہی معلومات انشاءاللہ دوبارہ اس طرح کی نئے جو کی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ ملیں گے اور ابھی اس ٹیم آپ سے اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ